بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ فوٹو شاپ کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے جلسے بڑے کر کے دکھا دیا جاتے ہیں کچھ نے کہا کہ مخصوص اینگل سے شوٹ کیا جاتا ہے حالانکہ ہم بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کا جلسہ تاریخی جلسہ تھا پشاور کے جلسے نے تباہی پھیڑ دی کراچی کا جلسہ ایک ریکارڈ ساز جلسہ تھا اور اب لاہور کے جلسے کے لیے جو مومنٹم بنا ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے یعنی لوگ بہت بڑی تعداد میں تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ پہنچیں گے لاہور منارے پاکستان میں اب یہاں بڑی امپورٹنٹ خبریں میرے پاس موجود ہیں لیکن پہلے جو کرسیاں گننے والے تھے جن کو بندے گننے کا شوق تھا وہ ذرا گن لیں کہ عمران خان صاحب کو کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس ہے یہ کیا بتاتے ہیں کہ مور دن فائیو ہنڈرڈ اینڈ ترٹی فائیو کے پیپل یعنی پانچ لاکھ پینٹس ہزار سے زائد لوگ اونڈ ان ہوئے شامل ہوئے ٹویٹر سپیس کے اندر جو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کی اور ہائیسٹ کرنٹ لسنرز اب تک کے سب سے زیادہ جو سامعین تھے وہ عمران خان صاحب کو میاثر ہے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ لگا دیا ہے ٹویٹر سپیس کا اور وہ ریکارڈ ہے ایک لاکھ چونٹسٹھ ہزار کا اس سے پہلے والا جو ریکارڈ تھا وہ پاکستان کے باہر لگایا گیا لگ بگ چوالیس ہزار کا وہ ریکارڈ تھا تیسرا ریکارڈ گو چوبیس پچیس ہزار کا تھا اور پاکستان میں ٹویٹر کی سب سے بڑی سپیس یہ مجھے آج بتایا لوگوں نے یعنی مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کل ہم لوگ جب ٹویٹر کے اوپر سپیس کر رہے تھے اور ہم اس پہ گئے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے چلتی ہے وہ ایک دو دوستوں کا شکریہ جنہوں نے بیچ میں آ کر کو ہوسٹ بن کر ہمیں مدد کیا ان کا بات شکریہ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ کل تک یہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا پاکستان کا آج عمران خان صاحب نے اس کو توڑ دیا ہے وہ بہت مقبول ہیں وہ واقعی توڑ سکتے ہیں انہوں نے دنیا کے اندر ورلڈ ریکارڈ بنایا اور دنیا کے اندر اُبھرتے ہوئے سب سے زیادہ جن کے فالور موجود ہیں ان لیڈرز کے اندر سے عمران خان صاحب کا شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ ورلڈ ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے ایک سو پینٹ سٹھ ہزار کے قریب لوگوں نے ان کی سپیس کے اوپر سیم ٹائم میں جوائن کیا جبکہ پانچ لاکھ پینٹس ہزار لوگ اس کے اندر ٹیون ہوئے اور ہمارے ساتھ یہ تھا کہ کیونکہ میرے پاس اس طرح کا انٹرنیٹ نہیں تھا تو ہم بیس ہزار کے پاس کریش کر جاتے تھے پھر بیس ہزار کے پاس کریش کر جاتے تھے تو دو لاکھ تینٹالیس ہزار لوگ جب ہم نے پہلی دفعہ ہم ٹوٹر پہ گئے تو ہمیں انہوں نے ٹیون ان کیا تھا اس وقت تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ایک بڑا ہیلڈی کمپیٹیشن ہے کل ذرا مریم نواز صاحبہ بھی آئے اور باقی لوگ بھی آئے کہ وہاں پہ ان کو اس پیس کے اندر کتنی جگہ ملتی ہے اور کتنے لوگ ان کی بات سننے کے لیے آتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اب کرسیاں گننے والوں کی محتاج نہیں ہے ان کے جلسے جو ہیں وہ انسانوں کی گنتی پر نہیں رک رہے یہ ایک تحریک بن چکی ہے ایک مومنٹ بن چکی ہے کسی آدمی کو کیمے والا نان نہیں ملتا کسی کو بریانی نہیں ملتی کسی کو لانے کے لیے گاڑی نہیں ملتی کسی کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کسی کو پیسے نہیں ملتے پرویس خٹک کو جب لوگوں نے مبارک بات دی تو پرویس خٹک نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے تو کسی کو ایک سائیکل بھی نہیں دی یہ لوگ ہم نے تو صرف جلسہ گاہ تیار کی لوگ خود ہی پہنچ گئے اور جلسہ بن گیا کراچی میں لوگوں نے یہ بتایا انتظامیہ نے کہ ہمیں ایک بندے کو بھی نہیں لے کر آئے لوگ خود ہی آ جاتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ابھی موجود ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی موجود ہیں اور مرارے پاکستان پہ آج بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے تو عمران خان صاحب کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جن لوگوں نے بھی ان کو نکالا ہے ان کے سر میں لگاتار درد ہو رہی ہے دو چیزیں جان نہیں چھوڑتی ایک امریکی مداخلت جان نہیں چھوڑتی کہ وہ جو ایک نیریٹیو ہے وہ لوگوں نے اب بائے کر لیا ہے اور دوسرا امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ ٹرنڈ جان نہیں چھوڑتا یہ دو چیزیں جان چھوڑیں تو کوئی اور کام کریں نا ابھی انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے وہاں مسئیبت بنی ہوئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت اگر نہ بڑھائی تو سو اور اربعے کی سبسیڈی اور دینی پڑ جائے گی اب اتنے پیسے پبلک کو دیں گے یا یہ مال اپنی جیبوں میں ڈالیں گے کریں گے کیا ہرچ کیا ہے اس سے کئی گناہ کما کر انہوں نے نکلنا ہے لیکن جو ادارے یا جو لوگ اس کھیل کے اندر شامل ہوئے ان کے پلے کچھ نہیں رہا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی بقبولیت کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ نوجوان انگلی اٹھا رہے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے عمران خان صاحب نے اپنی سپیس میں کیا کہا اس پہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اہم باتیں ان میں ایک تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو این ار او ٹو ملنے جا رہا ہے وہ تو میں نہیں ہونے دوں گا اور اس کے خلاف پوری قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلوں گا اور بھرپور آواز اٹھاؤں گا نواز شریف نے حکومت میں رہتے ہوئے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی یہ عمران خان صاحب نے کہا فارن فنڈنگ کیس کے اوپر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا پی ٹی اے کے خلاف محول بنایا جا رہا ہے منارے پاکستان سے تحریک کا پوری طرح سے آغاز کریں گے اس مرتبہ الیکشن بھرپور انداز میں لڑیں گے ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی ہے ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے فوج اس ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فرق چیک کریں آپ نواز شریف جب نکلا تھا اس کو بھی اداروں سے گلا تھا عمران خان جب نکلا ہے اس کو بھی اداروں سے گلا ہے اس وقت بھی کچھ رول پلے کیے گئے تھے اس وقت بھی کچھ رول پلے کیے گئے ہیں ساری دنیا جانتی ہے بلا وجہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نیوٹرل بیوٹرل کوئی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ ہوئی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو باہر رکھا جا سکے آدھی رات کو عدالتیں لگ گئیں چیزیں سب سامنے تھی آپ کو نظر آر تھا میڈیا کیسے کنٹرول ہو رہا ہے آپ کو پتا چلا کیسے درخواستیں پہنچ گئیں معلوی اقبال پہنچ گیا عدالت کھل گئی یہ عجیب قسم کی کاروائیاں تھی سرعام خرید و فروغت ہو رہی ہے پیسہ سندھ سے پہنچایا گیا اسلام آباد میں پھر اس پیسے کو کس طرح بشرمی کے ساتھ خرچا گیا کیسے بانٹا گیا کیسے لوگ یہ آشیاں کر رہے تھے ادارے سو تو نہیں رہے تھے نا لیکن آنکھیں بند تھیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب نے آپ کو پتا ہے نکلتے ہی سب سے پہلے کیا رولا ڈالا تھا کہ فوج نے میرا ساتھ نہیں نہ دیا فوج کے اوپر اٹیک کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ لکھا انہوں نے ہے اور پڑا ججوں نے ہے پانچ ججوں کو بھی لطار کے رکھ دیا تھا فوج کی بھی ایسی دیتی پھیر کے رکھ دی تھی جرنیلوں کے نام لے لے کر فوج کے بردوں نے تنگید کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے ان کی بیٹی نے ان کی پارٹی نے سب کو یاد ہے اور ایک طرف یہ عمران خان ہے گلے ان کے بھی ہیں شکوے ان کے بھی ہیں اور ان کی پارٹی اس کا اظہار کر رہی ہے نواز شریف اپنی پوری پارٹی کو تیار کرتا تھا کہ لڑو اداروں کے ساتھ پارٹی تیار نہیں ہوتی تھی ادار امران خان صاحب اپنی پارٹی کو منع کرتے ہیں لیکن لوگ گلے اور شکوے کر رہے ہیں یہ فرق ہے دونوں کے اندر امران خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم فوج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے فوج اس ملک کے لیے امران خان سے زیادہ ضروری ہے یہ بات آپ کبھی نواز شریف کے موہ سے نہیں سنیں گے وہ جب کہے گا یہی کہے گا کہ میں زیادہ ضروری ہوں فوج ادارے سارے جائیں بھار میں نواز شریف بنائے گا پاکستان کو ہمیشہ وہ یہ کہے گا باقی لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا فوج امران خان سے زیادہ ضروری ہے اور ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل حملے کریں گے ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے سندھ کے حالات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں امکیم کا خوف تھا آسیلی ضرداری اور پیپس پارٹی نے اندرونے سندھ میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ابھی دادو میں کیا اس واقعہ کے بعد خودکشی نہیں کر لینی چاہیے آسیلی ضرداری کو اور بلاول بھٹو ضرداری کو یا ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کو تو چاہیے اس کے بعد لوگوں کو شکل نہ دکھائیں سیاست سے استیفہ دے دیں ان کے پیچھے جو ایمبولنس چلتی ہے اس کے اندر ان کا بلیڈ گروپ کا بلیڈ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے ہر چیز تیار چل رہی ہوتی ہے ان کے پیچھے جو فائر برگیڈ چلتی ہے اس کے اندر جدید ترین مشینیں ہوتی ہیں ان کے کافلے کے ساتھ ان کے کاروان کے ساتھ جو گاڑیاں چلتی ہیں ادھر غریب کے لیے ایک بھی فائر برگیڈ نہیں تھی ان کے سارے گھر جل گئے گیارہ گھنٹے آگ لگی رہی بچے جھلس کے وہاں پہ مر گئے کسی کو ترسی نہیں آیا ماں نے بچوں کی لاشوں کو جلے ہوئے بچوں کی لاشوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا کتنا تکلیف دے وقت ہوگا جن کے بچے ہیں وہ سمجھیں اس بات کو کہ سامنے گھر میں بچے جل رہے ہیں آپ جا کے بچا نہیں سکتے اور بچانے کے لیے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ دور فٹے مو دوب کے مر جاؤ اور یہی تمہاری اوقات ہے لفظ لانت جو ہے نا مبشر زیدی صاحب نے لکھا کہ وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے سندھ حکومت کے لیے اور اس کی کارکردگی کے لیے تو بلکل وہ نے صحیح کہا ہے بلاول کی گاڑیوں کے پیچھے سے ایک ایبولنس اور ایک فائر برگیڈ نکال کے بھیجے نہ انٹیڈئر سندھ میں کام کرنے کے لیے اسی لیول کی فیسلیٹی دیں نا باقی سندھیوں کو بھی ان کو تو نہیں دیتے اور ادھر پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے عمران خان کے جاتے ہی وہ جو ذریعی گریجوئیٹس کے اندر قبضہ ہوا تھا پی ایم ایل این کا جو وہاں پہ مافیا تھا سرداروں کا انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا عمران خان کی حکومت آئی انہوں نے قبضہ چھڑوایا اور چھڑوا کے ذریعی گریجوئیٹس کو ان کی زمینیں دے دی ابھی قبضہ چھڑانے کا عمل جاری تھا بیشتر قبضہ انہوں نے چھڑا لیا تھا وہاں گریجوئیٹس نے ان لوگوں نے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے انہوں نے اپنے اپنے جو ساڑھے بڑا اکر تھا ان کے بردوں نے فصلے لگائی ہوئی تھی آج فصلوں کو آگ لگا دی گئی ہے سردار واپس آگئے ہیں قبضہ گروپ طاقت بار رساگیر واپس آگئے ہیں انہوں نے فصلوں کو آگ لگا دی گئی ہے یہ مناظر آپ دیکھئے یہ فصلوں کو آگ لگا دی ہے انہوں نے ان کے ٹریکٹر ان کے ٹرک ان کی چیزیں وہ جل گئی ہیں ان کی مشینیں جل گئی ہیں اور کھڑی فصلوں کو آگ لگا دی ہے بے شرموں نے یہ صورتحالوی یہاں پہ بھی تو یہ پاکستان کے در حکومت کر رہے ہیں ڈالر پانچ روپے پچاس پیسے مہنگا ہوا تین دن میں پاکستان کا کون سا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آج کے دن میں ایک دن پہلے دو سو پچیس پوائنٹ لیچے چلی گئی ہے کون سا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے میڈیا کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ جلسہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا میرے خیال میں اس حکومت کبھی اعتصاب کرنا چاہیے یہ تو حکومت آئی تھی کہ جو میں سو روپے کا پٹرال دیں گے سو روپے کا ڈالر کریں گے ستر روپے کا پٹرال دیں گے چینی جو ہے ہمیں پچپن روپے کی دیں گے آٹا جو ہے وہ ہمیں اور سستہ کر کے دیں گے یعنی ساڑھے تین سو روپے کا ہمیں جو ہے وہ دس کلو کا آٹا دیں گے یہ تو ان دعوے اور وعدوں کے ساتھ آئے تھے کہاں ان کے دعوے ہر چیز انہوں نے آتا ہی مہنگی کر دی یہ ایکچولی ان کا مشن نہیں تھا ان کا مشن دوسرا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ اس نے کیا بھی دیا ہے وہ جو آزم نظیر تارر صاحب ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا ہے آزم نظیر تارر صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے قانون پر ہم نظر سانی کر رہے ہیں نئی حکومت کی جانب سے آئندہ انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال نہ کرنے پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے استعمال سے پہلے پائلٹ پروجیکٹ ضروری ہے جو اب ہوئی نہیں سکتا ہونا بھی نہیں ہے بیرونے ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ کے بجائے پارنیمنٹ میں تاریکین وطن کے لیے نشستیں مختص کرنے پر گوھر کر رہے ہیں وہ اقلیت ہیں وہ جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ کوئی اقلیت ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اکثریت نہیں ہیں وہ اقلیت ہیں جو آپ ان کو مخصوص نشستیں دے رہے ہیں بھئی ان کا ووٹ کا حق ہے ان کو آپ ووٹ کا حق دیجئے لیکن جانبوچ کر چند نشستیں مخصوص کریں گے وہاں بھی دھاندلی کر کے جیتنے کی کوشش کریں گے یہ ان کا ہمیشہ سے جو ہے انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں پولنگ سٹیشن قائم کر کے ووٹنگ نہیں کرا سکتے ضرورت ہی نہیں ہے آن لائن ووٹنگ کریں جیسے ہم امریکن کرواتے ہیں لیکن اس طرف نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ووٹ ان کو پڑنا نہیں ہے تو وہاں سے بھی بھاگ گئے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی استعمال کریں اور ان کی گاڑی کی گھڑکیاں بند ہونی چاہیے لاہور کی زلی انتظامیہ نے پہلے یہ کہا کہ وہ آئیں نہ وہ آن لائن خطاب کریں لیکن آن لائن خطاب کے حوالے سے بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ان کی سکرینز لگتی ہیں مختلف شہروں میں وہاں پہ حکومت بندوبست کر رہی ہے کہ وہ سکرینیں نہ لگ سکیں اور عمران خان صاحب کا جلسہ جو مختلف شہروں میں سیم ٹائم میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی جب کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا یا پشاور میں تو پاکستان بھر کے مختلف شہروں کے اندر بڑی سکرینز لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہ جلسہ چل رہا تھا جتنا بڑا جلسہ کراچی میں ہو رہا تھا اس سے آدھا جلسہ تو لاہور میں ہو رہا تھا پورا لیبرٹی کا وہ راؤنڈ باؤٹ اور وہ بہت بڑا ایریا ہے وہ سارا اور اس کے آس پاس کے علاقے بھرے ہوئے تھے لوگ یہاں پہ بھی جلسہ دیکھ رہے تھے لوگ اس وقت بیس سے زیادہ شہروں میں جلسہ دیکھ رہے تھے تو اب وہ چاہتے ہیں حکومت والے کہ یہ نہ ہو پائے اور اسلام آباد میں سکرین لگانے سے روک دیا گیا ہے اس طرح کے ہتکنڈوں سے یہ تحریک نیچے نہیں جائے گی میرے خیال میں اس تحریک کے اندر مزید جان پڑے گی اور مزید مضبوط ہوتی چلی جائے گی فوج چوہدری نے کہا کہ فوج کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اگر تعلقات اچھے ہوتے تو محکومت میں ہوتے تو بات بلکل ٹھیک ہے غلط بات نہیں ہے فوج کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک نہیں تھے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امریکی مداخلت یا سازش نہیں ہوئی دیکھیں سازش کو روکنا کس نے ہوتا ہے اداروں نے اور اداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر سازش کیسے رکھے گی بس اتنا کافی ہے میرے خیال میں بات سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگ اس کو گول مول کر رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں اور گونگلیوں کے اندر سے مٹی جھاڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی خبر نکالیں لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ فوج چوہدری نے کہا کہ فوج کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے نہیں تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نہیں اچھے تو اگر کوئی بیرونی سازش جب مداخلت ہوئی ہے تو اس کو روکنا کس نے تھا اداروں نے اداروں سے تو آپ کے تعلقات ہی اچھے نہیں تھے تو کیسے رکتی پھر وہ بڑا سوال ہے اب ایک اور چیز ہے کہ جو ایک سروسمن ہے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں خبر کے آخر میں لیکن ایک اور چیز الہان عمر ایک خاتون ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور اس کے اوپر بہت تنقید کی جاری ہے خاص طور پر پی ایم ایل این کی جانب سے وہ کہہیں کہ امریکی سینٹ میں یہ خاتون ہے ان کے ساتھ آپ ملاقات کر رہے ہیں تو امریکہ نے تو آپ کے خلاف سادش کی ہے دیکھیں اس کو ذرا ٹیکنکلی سمجھیں نوجوان جو امریکن ہیں ان کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہو گئی ان کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں شروع ہو گئی امریکہ کے ساتھ ہم کسی جنگ میں بھی نہیں گئے ہم تو امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ملنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر جانا بھی چاہتے ہیں امریکہ کو یہاں بلانا بھی چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد لینا بھی چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف ہم ایک بات کرتے ہیں جس کے اوپر پورا پاکستان اس وقت متفق ہے میں اب ہم کہہ رہا ہوں تو خالی پی ٹی ای نہیں ہے پورا پاکستان کھڑا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتے دوستی کرنا چاہتے مدد کرنا چاہتے غلامی نہیں کرنا چاہتے کوئی ایسا کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو اب یہ اس عورت کو ملکے ملک کو کیا نقصان ہے میں ذرا اس عورت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو جو وزیر داخلہ ہے رانہ صلی اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سادش پر بات ہوئی ہے قوم جاننا چاہتی ہے اپوزیشن سے امریکیوں کی ملاقات کو سادش کہنے والا اپوزیشن میں جا کر امریکیوں سے کیوں مل رہا ہے ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ مریم نواز ملے امریکن سے کوئی بات نہیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ملے کوئی بات نہیں بلاول ملے کوئی بات نہیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی ای کے ایم ایس سے ملے اور وہ بات میں منعرف ہو جائیں یہاں سے بات ہے ایم پی ایس سے جا کے ملے اور وہ بات میں منعرف ہو جائیں یہاں سے بات ہے وہ جو ملاقات ہیں وہ کسی اور نوائیت کی ہیں جب مریم سے اب شہباز شریف سے یا باقیوں سے ملے تھا تب کس نے آواز اٹھائی تھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ مل رہے ملو جا کے جگ جگ ملو لیکن جب آپ ملیں گے منعرف عراقین سے کسی ایک پارٹی کے ایم ایس سے اور ایم پی ایس سے ملیں گے اور بعد میں وہ اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے اور جاگے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا حکم نامہ بھی آئے گا یعنی کوئی ایک چلے فوجی قیادت کہہ دیں فوج کے سربراہ کہہ دیں یا ترجمان کہہ دیں کہ اس مراصلے کے اندر یہ ورڈ نہیں لکھا ہوا یا یہ جملہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ عمران خان کو نکال دیں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے تو آپ کی غلطیاں معاف اور اگر آپ عمران خان کو نہیں نکال دیں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے تو پھر آپ کو سخت نتائج بھوگتنا ہوں گے صاف کہیں یہ نہیں لکھا ہوا یہ کہہ دیں نا نہیں لکھا ہوا جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ مداخلت بھی ہے اور سازش بھی ہے اور الہین عمر جو ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے ان کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں الہین عمر جو ہے انہوں نے اپنا بچپن کینیا کے تاریکین وطن کے کیمپ میں گزارا تھا یعنی مہاجرین کے کیمپ کے اندر انہوں نے اپنا بچپن گزارا کینیا کے یہ صحاف ہم امریکی ہیں اور ان کا خاندان سومالیا سے نقل مگانی کر کے امریکہ پہنچا تھا اس کے بعد وہ ایک سپانسرشپ کی مدد سے امریکی ریاست منیسوٹا پہنچیں اور دوہزار سولہ میں چھتیس برس کی عمر میں امریکی ریاست منیسوٹا سے ایوان نمائندگان کی رکن منتخب ہونے والی الہین عمر امریکی کانگریس کی پہلی مسلمان خاتون ارکان میں سے ایک ہیں وہ امریکی کانگریس کی پہلی رکن ہیں جو ہجاب بھی پہنتی ہیں اور گزشتہ برس الہین عمر نے امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل بھی پیش کیا تھا اور وہ اسلاموفوبیا پہ عمران خان صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے بہت متاثر بھی ہیں اور اس بل کو منظور کر لیا گیا تھا وائٹ ہاؤس نے بھی اس بل کی حمایت کی تھی اور وہ اسی سلسلے میں عمران خان صاحب کو ملی ہیں اب یہ ایک بڑا مقصد ہے لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا یہ اس کو سمجھے گے نہیں یہ ہر چیز کو تاثر کی اینک سے دیکھیں گے تو دیکھنے دیں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریٹائر فوجی ہیں ان کی تنظیم وہ کیا کہہ رہی ہیں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ